آپ اگلے اکنی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈی این اے ریبکیشن کے سٹیپ پروسس کو ڈسکس کروں گا اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ڈی این اے ریبکیشن میں انوالف تمام انزائم کو ڈسکس کیا تھا جیسا کہ فاسپورائلیز انزائم ہے، لائیگیز انزائم ہے، ہیلکیز انزائم ہے، نوکلیز انزائم ہے، فرائیویز انزائم ہے اس کے علاوہ ڈی این اے پولیمریز 1 ہے، ڈی این اے پولیمریز 3 ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ڈی این اے ریبکیشن ہوتی ایسے ہے اس کے مکمل کمپلیٹ سٹیپ کو ڈسکس کریں گے تو چلتے ہم اپنی لیکچرز کی طرف پہلا سٹیپ 2 میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایکٹیویشن آف ایکٹیویشن آف نیوکلیو برائل باسکری دی این ڈی این اے نیوکلیوٹرائی دی کٹیویشن چکم ہٹیں مارے پاس دین اے نیوکلیوٹائیچن اے آپکیٹ کٹ ہے دین اے ریپکیشن سے پہلے جو نیوکلیوٹرائید ہوتی ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے باسکری نیوکلیوٹرائید ڈیکٹیو محاپ موجود ہوتی ہیں عند این باز ہماری ورکو بدن اے نیوکلیوٹرائید چاہتا ہے ان کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا A On the basis آپ کا نیٹروجینیس بیس جو کی نیٹروجینیس بیس چار نیٹروجینیس بیس ہیں جو چار طرح کی تیند کی نیٹروجینیس بیس موجود ہوں گی A T اسے نمبر پر آپ اپس C اور 4 نمبر پر جو ہے یہ چاروں کی چاروں نیٹروجینیس بیس ان کے ساتھ ایک رائبو شکر پینٹو شکر اس کے اٹھائی جاتا ہے فاسفیڈ لپ یہ بن جائیں گے ایک فاسفیڈ لپ یہ مونو فاسفیڈ کہہ جائیں گے اور مونو فاسفیڈ سے ہوں گے یہ تمام کے تمام این ایڈٹیو نیوکلیو ڈائیڈ ہیں آپ اسی جھنے فاسفو رائیلیز انجائن فاسفو رائیلیز اس کی فاسفو رائیلیشن کریں گے ایک ایڈیشن آف فاسفیڈ لپ ہوگی These are converted into ATP یہ ATP میں conferences minister اور یہ جو ہے TTP CTP and GTP الا saturation nucleotides areethyphosphate and these nucleotides are activated یہ اب dedicated ہو چکے activated nucleotide اچھا جب اس کی نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ ہمارے پاس ہے اوگنی اور ڈی ای ای نی ڈبل ہیلیکس ڈی ای نی ڈبل ہیلیکس کی اوگنی یہ سٹوڈینٹ ایک ہوا کیا رکھنی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سٹیپ پہلے ہوگا یہ سٹیپ بعد میں نیوکلوٹائیڈ ایکٹیویٹ بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ جو ڈبل ہیلیکس ہے اس کی اوپننگ بھی ہو رہے ہیں ڈبل ہیلیکس کی اوپننگ کروانے کے لئے جو انزائیم انوالف ہے ہریکیز انزائیم جو اوپن کرے گا ڈی ای نی کے ڈبل سٹرینڈ کو اور ٹوپو آئیسو گریز اور ڈبل سٹرینڈ سٹیبلائزنگ پروٹین ڈی ای نی دبل سٹرینڈ سٹیبلائزنگ پروٹین جو اس کو پاہ میں مولڈ آگ کرتی ہے اوپننگ آف ڈی ای نی تیبل ہیلیکس اسٹرینڈ اس کے لئے آگے سٹیپس ہیں پہلہ سٹیپس ہوتا ہے ریکومنائزیسٹین آف اوریجان سٹیپس موڈ آری سٹ موڈ آری سٹ موڈ آری موڈ آری سٹ آریس آریس پر پروٹین شکل آریس نکل ریکیس کیا سیکھوس ہوگی ہے یا ہم سے T&A replication start ہوگی ہے پروکریات کے اندر ORI sites are the sites where replication is start پروکریات کے اندر ORI sites پروکریات کے اندر ایک ہوگی ہے لیکن اوکریات کے اندر ایک سے زیادہ ORI sites پروکریات کے اندر ایک ہوگی ہے Recognization of ORI sites پہلے Recognization ہوگی Recognization کے پاس helicase enzyme وہ strands پر ORI sites پر آکے اٹیچ ہوگا وہاں پر موجود دو strands کے دمیان hydrogen wand کو break up اور strand کو open کرے گا next آپ کے پاس آجاتا ہے binding of helicase enzyme and breakdown of breakdown of hydrogen bonds between two strands دو strands کے دمیان hydrogen bond کو break اور ان کو separate کرے گا ثرد نمبر پر اس کا step ہوگا یہاں پر پھر ڈوکو ڈوکو پھر ڈوکو 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 وہ اوپن کیا جائے گا just like these یہ dns thread اوپن ہو رہے ہیں helicase enzyme نے یہاں سے dns thread اوپن کیا ہے اسے ہم اپنام دیں گے replication bubble replication 4 ھو ہاپر یہ replication فکر لائے گی دن اے پر ھوپن ہو گئے فر replication اور circulate ھوپن میں ہم replication bubble کا نام دیں گے یہ ہمارے دوسرے step پہ پہلا ایکیویشن آف مقیون ڈیوڈ رائیٹ اور ایک ٹوہمہ انہیسٹ ھوپنیگ آف دیا اور لے دا دیا ایک ٹوہمہ لیکس اوپنیگ آف ٹھرڈ سٹیپ میں آپ جب ساتھ گے که دانے ربکشن میں اسرس ایک ہے کہ ہوں دانے روز اسے بہر ہمیں پرائمل فارمیشن ثرد سب ایک ہے ہوا پرائمل فارمیشن بسی کرای دانے میں پرائمل فارمیشن is ریولیٹید بھی دانے دائیرکٹیٹ آرینے پولیمریز آرینے پولیمریز جس جسے ہم primase بھی نام دیتے ہیں اس enzyme یہاں the primase enzyme جو RNA formation کرواتا ہے primal formation what is primal primal last video میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ primal basically are the 7 to 10 nucleotide sequence of RNA یہ RNA کی 7 to 10 nucleotide sequence ہوتی ہے which is required for the start of replication پلیسٹوریٹ ایک بات نوٹ کرتی ہے کہ یہ RNA primal جو required ہے کس وجہ سے ہے یہ ابھی ویڈیو میں نیکسٹ آپ سے discuss کہہ جائے گا دیکھیں these are the nucleotide یہ nucleotide ہے میرے پاس nucleotide nucleotide اس nucleotide کے 2 plattery ہیں number one is اس کا یہاں پہ third carbon free ہے اور اس ہنڈ پر اس کا 5 carbon free ہے اسے ہم کہتے ہیں 5 prime اور اسے ہم کہیں گے 3 prime basically جو 3 prime carbon ہے یا جو 3 prime end of nucleotide stand ہے یہاں پر موجود ہوگا ایک functional group OH functional group جبکہ اس 5 prime end پر 5 carbon پر موجود ہوتا ہے phosphate group اب جو کمیر nucleotide ہیں کوئی بھی nucleotide جو آئے گا نیا nucleotide اس کا phosphate group موجود ہوگا 5 carbon پر اور یہ 5 carbon ہمیشہ add ہوگی نئے functional group پر جو پہلے سے functional group موجود ہے خالی ہے وہاں پر یہ bond بنائے گا اور ان میں فاسفوڈ ڈائیسٹر bond موجود میں آ جائے گا کلیر اسی طرح یہ کمیٹ جو nucleotide تھا جس نے یہاں پر add up ہوا اس کا 3 prime end جو ہے وہ free ہے اور نئے آنے والے nucleotide کے لئے وہ جگہ خالی ہے کبھی بھی 5 prime یہاں پر phosphate ڈوپر کوئی bonding نہیں ہوگی نئے nucleotide یہاں پر آکھر attach 3 prime پر اسی reason یہ ہے کہ 3 prime of strand وہاں پر functional group کوئی موجود ہوتا ہے جو bonding کرتا ہے اچھا اب میں آپ کو یوں تمنگا کہ یہ rn primer جو ہے جسے ہم primer کہہ رہے ہیں یہ replication form میں کہاں پر موجود ہے تو دیکھتے ہی سب سے پہلے ہم اپنی replication form in the form of linear nucleotide یہ replication form bina rach dn strand open linear dn ھ replication form ہے یہ student جیسے آپ کو بتا ہے dn double stranded complementary strand لیکن دونوں strand ان اسے کے anti parallel ہوتے ہیں opposite ہوتے anti parallel کا مطب جائے اگر یہ 3' end ہے تو یہ 5' ہے یہ 1st strand ہے اور اس کے opposite strand ہے وہ end parallel ہوگا مطب 5' to 3' end ہے اب ان دونوں strand میں opposite جو primer بنے گے وہ کس کا بنے گے دیکھیں یہ جو primer ہے یہ parent strand ہمارے پاس 3' to 5' end ہے اس کے opposite یہ پر آئے پر مجود ہوگا جو کمی nucleotide کے لئے پونڈنگ کے لئے پونڈنگ آئے پر ہوگا کمی nucleotide کے لئے پونڈنگ کے لئے آئے اگر دیکھیں کہ یہ 5' 5' ہے تو یہاں پر مجود ہوگا یہ primer ہے اس primer کا 5' مجود ہوگا اور 5' end مجود ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی nucleotide آپ کے پونڈنگ نہیں بنائیں گا ہمیشہ ڈیا 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 m ڈیا 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 traditional cohesive اور یہاں پر کیا موجود ہوگا اس کا فرمشنل گروپ کو اچھے گروپ موجود ہے تو ڈیش آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی جو سائٹ فارمیشن اپ آر اینڈی ہے یہ رونگ ہے at this parent stand at this template stand اور اس کی ایکچول جو ہے وہ آر اینڈی فارمیشن کے لیے جو پرائیٹر فارمیشن ہے تو اس جگہ پر ہوگی 3 پرائیٹ یہاں پر 3 پرائیٹ جو آر اینڈی نیوکلو ٹائیٹ ہے اس کی وہ آویلیکل ہے فرمشنل گروپ موجود ہے اور وہ کمی نیوکلو ٹائیٹ کے لیے آسانی سے بوننگ بنا لے گا اچھا دیکھتی ہیں یہاں پر ایک بات دیکھتی ہے کہ ایک کمی نیوکلو ٹائیٹ آیا اس کمی نیوکلو ٹائیٹ نے یہاں پر بونڈ بنایا اب جو آگے ہم نیکسٹ ٹائیٹ میں ڈسکس کریں گے اس کا فارسٹریٹ جہاں پر موجود ہے یہ پہلے سے وجہ نیوکلو ٹائیٹ کے ہائیڈروکسل گروپ کے ساتھ فارسٹر ڈیجیسٹر بونڈ بنائے گا ایک بونڈ اس کا پہلے سے وجہ نیوکلو ٹائیٹ جو اس کے گروئنگ سٹرینڈ ہے یہ تین آتا گروئنگ سٹرینڈ جس میں آرین اے پر موجود ہوگا اور اس کے فارسٹریٹ کے ساتھ فارسٹر ڈیجیسٹر بونڈ بنائے گا نیکسٹ جو اس کا بونڈ بنے گا اس کے پیرنٹ سٹرینڈ کے ایک پرسپانڈنگ نیٹروجینیس بیس کے ساتھ ہائیڈروین بونڈ بنے گا اب نیکسٹ یہ جو ہے کسی طرح یہاں پر نیٹروجینیس بیس اینڈ کو پہ جائیں گے دیکھیں ریسٹرینڈ یہاں پر نیوکلو ٹائیٹ اینڈ ہوا اس پر آپ کے اینڈ ہوا تیس سے پرائن پر نیوکلو ٹائیٹ کا اپنا کونسا پرائن تھا کونسا اینڈ تھی فائیو کاربن جس پہ فارسٹریٹ موجود تھا اور اس کا یہ واقعہ جو اینڈ جو کمی نیوکلو ٹائیٹ کے لیے ازاد رہا وہ 3 اینڈ تھا 3 کاربن تھی جس پہ OH گروپ موجود تھا اسی طرح اس کے 3 اینڈ پر آکے ایک نیا نیوکلو ٹائیٹ اٹیچ ہوا اس کے بھی 3 کاربن موجود ہے یہ لاشٹ دیکھیں یہ والا جو کاربن ہے یہ نیوکلو ٹائیٹ ہے اس کا بھی 3 کاربن موجود ہے اور یہاں پر ہائیڈروکسل گروپ پر ازاد ہے فار کمی نیوکلو ٹائیٹ کو یہاں پر اٹیچ کر سکتا ہے تیچ میں گروئنگ سٹینڈ آر گرو فرام 5 پرائیٹ تو 3rd پرائیٹ یہ 5 پرائیٹ سے 3 پرائیٹ کی طرف گرو کرتا ہے کلیر ہے اسی طرح یہ جو کمکلیمنٹی سٹینڈ دوسرا ہے پیرنٹ سٹینڈ اس کے اوپر ہی اسی طرح نیوکلو ٹائیٹ اٹھ ہوں گے کلیر ہے یہ سٹینڈ ہم اس کا سٹیپ نمبر فور جو پیسی کریں اس کے دینڈا ریپلیٹیشن ہے جسے ہم الانگیشن بھی کہہ سکتے ہیں جو ابھی تک میں نے آپس سب تین سٹیپ نسکس کیے تھے جس پہ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے ایکٹیویشن آف ایپلوٹائٹ ہے دوسرے نمبر پر ہیڈکیز انسائیڈ جو ہے وہ دینڈ کو اوپن کرتا ہے اور آر آج سائیڈ کو ریٹومنائز کرتا ہے اور نیکس جو ہے پرائیپر فاریشن ہوتی ہے انکمپلیٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں these are the initiation of the replication یہ DNA replication کا start تھا اب DNA replication basic اس میں ہم explain کریں گے DNA replication آپ کے forward کیسے ہوتی ہے grow کیسے کرتے ہیں مکمل کیسے ہوگی اسے ہم DNA replication یا just ہم اسے elongation بھی کہہ سکتے ہیں تو چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ forth نہ ہوگا replication forth enough from up linear DNA یہ یاد رکھنا ہے student یہ replication for DNA linear DNA میں ہوتا ہے جس کا یہ prime جو ہے ہمارے پاس 3 prime these are the 5 prime these are the 5 prime and these are the 3 prime these both are complementary strands and each strand act as template strand ان میں سے ہر strand you have template strand one of them ہمارے پاس parent strand جو ہیں وہ 2 ہیں 3 prime اسے آپ نے note رکھنا ہے parent strand 3 prime to 5 prime اور دوسرا strand ہمارے پاس اس کے درمیان ایک بات دو اٹھ رکھنے کہ میں نے یہ سٹرینڈ ڈکھتے ہوئے ان کے درمیان ایرو ہی نائن لگائی ہے جو بس ہی کریں these are indicated the parent سٹرینڈ کہ parent سٹرینڈ growing سٹرینڈ نہیں ہوتے act as a template سٹرینڈ اب آلیں سب سے بہلے ہم اس سٹرینڈ کو ڈسکس کرتے ہیں یہ 3' to 5' ہے اب 3' کا اپوسیٹ یہاں پر primer آ کر اٹیچ ہوگا اس کا یہ end is 3' کی یہاں پر مجود ہوگا 5' ہے اور یہاں پر اس کے مجود ہوگا کونسا 3' مجود ہوگا اور 3' پر مجود ہوتا ہے یہاں پر اس کا فونشنل گروپ ڈو ایچ گروپ clear ہے that's clear these are the primer at the position of the 3' at the 5' and clean step اب next job coming nucleotide ہوگا coming nucleotide یہاں پر آخر اٹیچ ہوگا اس نیلوٹائیٹ کی 5' کاربن جاں پر فاسفیٹ گروپ بجود ہے وہ bond بنائے گا فاسفو ڈائیسٹر اس پرائیمر کے 3' کاربن پر مجود فونشنل گروپ کے ساتھ اور اس نیلوٹائیٹ کا یہ والا 3' اینڈ فونشنل گروپ ازار ہے اب next job ہے اور یہ اس کا یہاں پر hydrosic bond یہ فاسفو ڈائیسٹر bond کمی پھر آپ یہاں پر نیلوٹائیٹ بنائے گا ایک نیلوٹائیٹ next نیلوٹائیٹ add ہوا اور یہ نیلوٹائیٹ add کروانے کا کام جو ہے وہ کرے گا ایک تک دی اینڈ پولیرےس 3 growing strand میں DNA نیلوٹائیٹ کو add up کار رہا ہے اور growing strand وہ grow کار رہا ہے replicate کار رہا ہے DNA پولیرےس 3 in dry یہ کام کروانے clear ہے اب next job ہے یہاں پر نیا نیلوٹائیٹ اس کا کمیشنل گروپ 3 carbon اور نیا نیلوٹائیٹ آ کر پھر یہاں پر اس جگہاں پر اٹیج ہو جائے گا فارس پور ڈائیسٹر گوانڈ بنا ان کے لئے آپس میں ہائیڈروجن گوانڈ ہے اور اس گروئنگ سرینڈ کا یہ ہائیڈروپسر کروک مجھول ہے جو کہ 3 پرائن پر جائے اگر یہ سرینڈ دیکھے لئے تو ہمارا نیو سرینڈ فارم نیو سرینڈ فارم ایک 3 پرائیمنٹ تو 5 پرائیمنٹ is گروئنگ فرام 5 پرائیمنٹ تو 3 پرائیمنٹ یہ ہمیشہ ایک ایمپورٹنٹ تریم پوائنٹ ہے کہ آپ کا نیو سرینڈ جو ہے وہ وہاں سے گروہ ہوتا رہے گا اسے آپ نے یاد رکھنا ہے 5 پرائیمنٹ تو 3 پرائیمنٹ ہمیشہ ایک لیوٹائیڈ 3 پرائیمنٹ پر آپ پر اٹیج ہوگا کلیر ہے اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دیئے کہ وہاں پر کیا مجھد ہوتا ہے فرمشنل گروپ مجھد ہوتا ہے یہ سرینڈ ہو گئے اب آرےے ہے اس کامپلیمنٹری سرینڈ کا اس کامپلیمنٹری سرینڈ کا یہاں پر یہ 3 پرائیمنٹ بیس ہے اس کے لیradenung فرائیمنٹ sums بیس پر یہاں پر مجھد ہوتا ہے اس کا کیا پرائیمنٹ یہ اللہ نی پرائیمنٹ ہے جسمہ بھی قعمل ٹرائیمنٹ ہے یہ 5 پرائیمنٹ ہے خوبچائیڈل گروپ اور اس سرینڈ پر اور اس کامپلی گروپ وہ اٹیج ہوگا اس سرینڈ پر یہ سرینڈ میں آکے اُس کے ا ری دوسر بلد گی یہ ایک ایک مس deste ری 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 ، آہمہ 3' موجود ہے یہاں پر ایک مزید نوکلیوٹائٹ ایمٹ نہیں ہوگا کیونکہ سرینڈ یہاں پر ٹرمینیٹ کر گیا ہے اب آگے ریپلکیشن کیسے فارور ہوگی اسے ہم اب آگے نیچس دیکھیں گے یہ ہائیٹرڈنگ وانڈ ان کے درمیان نیچود میں آئے گا نیو گروئنگ سرینڈ اور پیرنٹ سرینڈ کے نیٹرڈینیس پیلز کے درمیان اب نیچس دیکھیں اب کیا ہوگا آپ کو بتا ہے کہ یہاں پر جو ڈی ایٹرنی فونی بریز 3 ہے وہ بیسیکلی سرینڈ کی دو مو سرینڈ کو ایک ساتھ کیا کرتا ہے اور ریکٹ لیٹ کرتا ہے یہاں پر وہ یہاں پر بانڈ بنائے گا گرگ کرے گا اور سار سار نیچے چلتا جائے گا اور دو مو سرینڈ ایک ساتھ جو ہے وہ ریکٹ لگتے ہیں یہ یہ سرینڈ جو نیا باندھا ہے یہ بھی آپ کا 5' تو 3' نہیں یہ نہیں ہوگا کہ یہ سرینڈ جو ہے 3 to 5' 5' کی سرینڈ پیرد سرینڈ ہے 5 to 3' یا 3 to 5' لیکن growing سرینڈ ہمیشہ 5 to 3' and he grow کرتا ہے اور ڈی ایٹرنی کے پونی بریز انزائی میں وہ بیک وقت ایک ساتھ دونوں سرینڈ کرتا ہے grow کرتا ہے دونوں کو اس ریپلیکیٹ کروائے گا اب نیکسٹ اسی طرح جب یہاں ریپلیکیٹیشن مکمل ہوئی یہ مزیر بابد جو ہے یہ مزیر سرینڈ کیا ہوگے گا open ہو جیگا اب آگے ہم دیکھتے ہیں دیکھے گا درہ یہ مزیر سرینڈ آپ پر open ہو رہے یہ آپ کا پہلے سی تھی اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 5' یہ جو ہے یہ والا سرینڈ اس کو یہاں پہ ہم 3' اور 5' یہ والا سرینڈ پہلے سرینڈ یہ والا جا ہے کہ آپ اس کے اپوزیٹ ہوگا 5' اور یہ کیا ہوگا 3' ہمارا جو سرینڈ پہلے 2 کال چکے ہیں اس کے نیکلوٹائیڈ آپ ملے لیتے ہیں 1 2 3 یہ اس کا پرائیمر ہے اس کے آگے کتنے نیکلوٹائیڈ ایک نیکلوٹائیڈ ایک 2 & 3 یہ لیکن یہاں تک یہ پہلے فورت اب یہ فورت مزیو اوپن ہو گیا اور جاکہ دوسرا ہمارا جو سرینڈ کا اس کے پہلے یہ 3' یہاں پر یہ موجود ہے یہ موجود ہے اور اس پرائیمر کے آن ورڈ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں ایک نیکلوٹائیڈ یہ دوسرا نیکلوٹائیڈ اور یہ ہمارے پاس کیا موجود ہے یہاں پر تیسرا نیکلوٹائیڈ یہاں پر ایک باقیار رکھیں کہ اب نیکلوٹائیڈ اس سے add نہیں ہوگے یہاں پر یہ پرائیمر ہے یہ پرائیمر کا 5 end ہے 3' پر یہاں پر نیکلوٹائیڈ وہاں پر موجود تھا یہاں پر اس کا فنکشنل پر نہیں موجود ہے یہاں پر یہاں پر growing strength third prime اصاب ہے functional group یہاں پر تو نیکلوٹائیڈ تو اس کے اپنے کیا پر آ رہے ہیں کہ یہ 5' ہے اور یہ کیا انسا ہوگا 3' تو آپ یہاں پر اس بیش پر پھر نیو رنے پرائمر بنے گا رنے پرائمر فارمیشن ہوگی اور رنے پرائمر کا یہ 5' اس طرح اور 3' جو ہے اس طرح موجود ہوگا آپ نیکسٹ ہی یاد رکھیں کہ نیا نیکلوٹائٹ جو ہے وہ یہاں پر آپ کا ایڈ ہوگا پھر یہ سٹینٹ کیا کرے گا گروہ کرے گا یہاں پر یہ سٹینٹ پھر 5' تو 3' گروہ کر رہے گا کلیر ہے یہ مزید ہو گیا آپ ریکسٹ کھر دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکمل طور پر سٹینٹ ہمارے اوپن ہو گئے یہ سٹینٹ مکمل کمپلیٹلی جو ہے وہ اوپن ہو چکے ٹھیک ہے یہاں سٹینٹ جو ہے اسی طرح as it is continuously move کرتا رہے گا replicate کرتا رہے گا اس میں کسی طرح کی بلوکی نہیں آئے گی کسی طرح کی swap نہیں ہوتا 2 3' سے یہ onward 5' تک یہ اس کا پرائمر تھا 5' یہ اس کا 3' پرائمر کا end تھا یہاں پر یہ نیکلوٹائیڈ ایڈ ہوئی ایڈ ہوتے جائیں گے growing strand جو ہے وہ بڑھتا جائے گا replicate کرتا جائے گا نیا strand بنتا جائے گا کسی طرح کی یہاں پر hurdle یا blockage نہیں آئے گی نیا strand complete یہاں تک پغیر کسی رکاوٹ کے مکمل بن جائے گا اور یہ strand آپ کا complete ہو جائے گا یہ growing strand new strand and from 5' to 3' ہوں گا اب آجی کس پرائمر strand بھی بات کرتے ہیں کس template strand بھی بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 5' سے 3' کی طرف clear ہے ہم نے یہاں پر پہلے دیکھلا کہ کس کا پرائمر یہاں پر بھی جو تھا یہ پرائمر بنا اس پرائمر سے یہاں پر یہ اس کی replication ہوئی یہ nucleotide add ہوتے گے nucleotide وہی direction ہے 5' سے 3' کی طرف strand یہ اسی طرح grow کرنے یہاں پر یہ جیسے مزید DNA separate ہوا open ہوا disclose ہوا تو یہاں پر پھر مزید یہ اس کا پرائمر بنا نیا پر بنا نئے پرائمر پر پھر یہاں پر کیا add ہوتے گے nucleotide add ہوتے گے clear یہ اس کے ساتھ bond بن گیا اب جب مزید پھر nucleotide اس کا DNA separate open ہوگا تو یہ پرائمر یہاں پر موجود ہے اس پرائمر کا یہاں پر موجود ہے 5' جہاں پر nucleotide add نہیں ہو سکتے لہٰذا پھر اس کی base پر جا کے یہاں پر آپ کے پاس کیا بنے گا یہ پرائمر پہلے پرائمر فارمیشن ہوگی پرائمر فارمیشن دونے کے بعد جہاں پر کیا add ہوں گے nucleotide add ہوتے جائیں گے اور nucleotide add ہوتے ہوئی sequence ہوگی 5' 2' 3' 5' 2' 3' فارمیشن ہوگی آپ کے دونوں strand ان کی replication گمل ہوگی اگر ہم اس strand کو دیکھیں جو کہ ہمارے پاس 3' سے 5' تھا اس پر RNA پرائمر صرف ایک بار فارمیشن ہوئی ایک بار فارمیشن دونے کے بعد جو growing new strand تھا وہ completely فارمنٹ ہوا ایک ہی بعد اس میں کسی قسم کا نیا فارمر پرائمر فارمیشن نہیں بنی ان کی یہ strand 5' 2' 3' complete یہ parent strand ہے اور یہ والا مارے پاس new strand بنا ہے اس strand کو ہم نام دیتے ہیں continuous strand ان کی نام دیتے ہیں continuous strand continuous strand کا نام دیتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی بھی hurdle یا کوئی بھی power block نہیں آئی کوئی نیا فارمیشن نہیں ہوئی complete ایک end سے دوسرے end تک complete DNA replicate ہو گیا strand اسی continuous strand کو ہم leading strand ہی کہتے ہیں clear ہے کا نام دیتے ہیں leading strand کا نام بھی دیکھتے ہیں اب آجیں اس طرف اس کی طرف بات دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پرائمر ہے یہ ہمارے پاس دوسرا پرائمر ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے تیسرا پرائمر ہے دور بار پرائمر فارمیشن ہوئی ہے DNA synthesize ہوا ہے strand لیکن complete ایک step میں نہیں ہے چھوٹے چھوٹے fragments کو نہیں چھوٹے چھوٹے parts میں DNA synthesize ہوا تین fragments کو ہم نام دیکھتے ہیں اوکا زکی fragments کیا نام دیکھتے ہیں اوکا زکی fragments اور اوکا زکی fragments میں جو DNA replication ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ these are the discontinuous replication replication these are called discontinuous replication یہ discontinuous replication اور اس طرح کے strand کو جس میں strand اب کیا ہے next کہ اس پرائمر کو remove کر دیا جائے گا پرائمر remove ہو جائے گا اور اس پرائمر کی جگہ میں nucleotide DNA کی add up ہوں گے اور ان کو کروانے کے لئے ہمارے پاس مجھو تو ہوتا ہے DNA polymase 1 اور 7 ligase enzyme انواد ہوں گے اس طرح کا جو strand بنے گا اور جس میں وہ پر اوکادا کی fragment بنتے ہیں پر اوکادا کی fragments کو ligase enzyme کی مدل سے جوڑ دیا جاتا ہے اور discontinuous strand ہوتے ہیں ان کو نام دیتے ہیں lagging strands کہ نام دیتے ہیں lagging strands کا نام دیتے ہیں پر ایر سوڈنٹ کیا ہمارے DNA replication کی step number 4 مکمل elongation اب next اس کا جو step ہے جسے ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے step number 5 سوڈنٹ 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 step number 5 ہمارے پاس RNA primer remover اسے ہم کریں گے remove RNA primer RNA primer RNA primer کو ہم بھی remove کرنے RNA primer کو remove کرنے کیلئے موجود ہے enzyme DNA polyvase 1 اور اس کے ساتھ موجود ہوگا ligase enzyme لے گا لے گا لے گا جو ہمارے پاس 2 strand 2 growing strand جسے template strand اس کا growing strand 3 5 5 5 3 5 3 5 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 6 5 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 یہ پرائیمر ہے یہ سٹرینڈ اس کے فرائیمنٹس کی صورت میں ہی بنتے ہیں جنہیں ابھی آپ نے کیا نام ہیا تھا کوکا سکھی فرائیمنٹس ڈی ای 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 پولیبریس وانمیٹ ان پرائیمر کو ریموو کرنا ہے یہ پرائیمر جب ریموو ہو جائے گے ان پرائیمر کی جگان ڈی ای 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 نیوکلیو ٹائیڈ سیکنس کو ایڈ کر دیا جائے گا اور لائیگیز انزائن کی مدد سے ان کو آپس میں اٹیج کر دیا جاتا ہے ان فرائیمنٹس کو بعد میں اٹیج کر کے مکمل سٹرینڈ کمپلیٹ ہو جائے گا اسی لیے اس سٹرینڈ کو ہم نے نام دیا تھا جو کوکا سکھی فرائیمنٹس کی وجہ سے بنے تھے لائکنگ سٹرینڈ کہ یہ کونٹنگیسٹری سٹرینڈ فارمیشن نہیں کی یہ ایک اس میں ہوئی ہے فرائیمنٹ فارمیشن تھی جو بعد میں اٹیج ہوئے تھے اس کے بعد ہمارے پاس سٹیپ نمبر سکس آ جاتا ہے جسے ہم نام دیں کہ پروف ریڈنگ کا پروف ریڈنگ اور اسے ساتھ پروف ریڈنگ کے ساتھ ہم ریپیئر کا بھی کہیں گے کہ ریپیئر بھی ہوگا پروف ریڈنگ کا مطلب کیا ہے یہ جو سٹرینڈ کن رہے ہیں اور پروف ریڈنگ کروانے کے لیے آپ کے پاس جو انزائن ہے وہ ہے ایپسی لون ہم نے بڑا تھا ڈی این اے پولیبریس 3 کے سب یونٹ ہوتے ہیں اس میں ایپسی لون ہے ایپسی لون کے ساتھ جو انزائم ہے وہ نیوکلی ایز انزائن سب یونٹ آف ڈی این اے پولیبریس 3 ایپسی لون اور نیوکلی ایز انزائن یہ پروف ریڈنگ کرتے ہیں پروف ریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ موٹیشن کے وجہ سے یا بعض دفعہ کوئی رون نیوکلیوٹائیڈ جو ہے جو ہے گروئنگ سرینڈ میں آ جاتا ہے تو یہ اس کو پہلے کیا کریں گے پروف ریڈنگ کریں پروف ریڈنگ کا مطلب ہے identify the wrong nucleotide at the growing strand یا growing strand کے نیوکلیوٹائیڈ جو ہے وہ identify ہوگا تو دن دی جاتا ریپیر ریپیر میں کیا ہے اس کو remove کر کے اسی جگہ دیں ٹھیک نیوکلیوٹائیڈ سہی سیکنس والا نیوکلیوٹائیڈ add up کرنا ہے اچھا اب یہاں پر ایک بات دیکھیں یہ ہماری replication تھی اس replication پر آپ نے ایک بات بھی کی ہوگی کہ جب strand grow up ہو رہے تھے template strand کے opposite یہاں پر اس کے ساتھ موجود بنا ہے نیا growing strand یہ امکمبر DNA ہے double helix یہ امکمبر DNA بن گیا double helix اب ان دونوں replication میں جس میں DNA دو پپیاں تیار ہوئی ہیں اگر ان دونوں پپیز کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس parent strand ہے اور اس کا دوسرا strand جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے new strand ہے that's why اس لئے ہم نام دیتے ہیں semi conservative replication آنے والی جو next ویڈیو ہے تو وہاں پر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ semi conservative replication کیا ہے یا replication کیا اس کے models کو ڈسکس کریں گے کہ ہم اس کو کیسے identify کر سکتے ہیں یہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ویڈیوز میں ایک آپ کے ساتھ یہ بات ڈسکس کریں گے ہمارا کونسا parent strand ایسا ہے جو اس کا growing strand leading ہوگا یا کونسا ایسا parent strand ہے جس کا growing strand جو ہے وہ lagging ہوگا تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ ہمارے پاس دو parent strand ہے ایک parent strand 3' to 5' پرائنٹ ہوا پرائنٹ try 5' کا یہ 3' end ہوگا اور یہ continuously to head move on کرتا رہے گا continuously replicate کرے گا that's mean کہ یہ وقت جو parent strength after pass 3' to 5' ہے اس کی replication جو ہے وہ continuous ہوگی ایک بار primer formation ہے اور the end of replication termination تک مکمل ویتو تائر add ہوتے جائیں گے اور یہ strength grow کرے گا 5' to 3' اور these formation are called is the continuous replication continuous strength and the leading strength اور یہ بنے گا 3' to 5' of the template strength اب آج دوسرا ہمارے پاس template strength کون سا ہے 5' 3' اس کا جو primer بنے گا وہ primer بنے گا یہاں پر 5 یہ primer ہے 3' end پر اور یہ ہی صورت بھی بنے گا یہاں پر grow is لے 5' to 3' ہی کرنا ہے لیکن آب یہ جب next آگے replicate ہوگی تو یہ fragments بن جائیں گے یہ fragments کی صورت میں ہوگا یہ continuously replicate نہیں کرے گا fragments بنے گا اوکا دکھے fragments ہوتے ہیں that's why اس parent strength 5' to 3' to parent strength ہوتا ہے اس کا growing strength ہوگا وہ lagging ہوگا fragments کی صورت میں ہوگا اوکا دکھے fragments بنے گے اسے ہی ہم discontinuous strand formation بھی کہہ سکتے ہیں so that's what and آج کی جو میری ویڈیو کی جو آج کی lecture ہے اس پہ ہم نے آج مکمل complete dna replication کو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ dna replication ہوتے ہی ایسے تو سب سے پہلے dna replication کو ہم میں بنیادی طور پر تین step میں ہم اسے ڈیوائی کرتے ہیں initiation ہے elongation ہے termination ہے initiation میں میں نے آپ کے ساتھ تین step ڈسکس کیا ہے پہلا step ہمارا کیا ہے لیکن ہم نے dna neutral ڈائیٹ جو ہیں انہیں activate کرنا ہے پھر dna replication sites کی reorganization ہوگی ہے اس کے بعد dna strand کو open کرنا ہے اپنی کا آپ کا ڈبل ہیلیکس strand جس میں helikaze enzyme involved ہے topoism blaze enzyme involved ہے اور double strand میں stabilizing protein involved ہے پھر نیکس آجاتے ہیں dna اور primase formation ہے یہ چار step initiation میں ہوتے ہیں جس میں کیا ہے کہ activation of nucleotide دوسرے نمبر پر آپ کے کیا ہوگا جی dna کا step کو open ہوگا dna strand open کیا جاتا ہے اسے helikaze کیا جاتا ہے اسے open کیا جاتا ہے اور ساتھ کیا ہوگا اس کے ماں پر architect ہے جو کا rne formation ہوتی ہے rne primer بنتا ہے these are the initiation پھر next ہمارے پاس elongation آجاتا ہے جسے ہم elongation کہتے ہیں basically created application ہے مکمل replication ہوتی ہے اسے ہم نے دیل دیکھا ہے کہ ہمارے پاس replication کیسے ہوگی اس میں ہم نے یہ discuss کیا ہمارے پاس دو strand ڈویل ہوتی ہیں ایک ڈیڈن strand ہے ایک ڈیڈن strand ہے ایک ڈیڈن strand ہے ایک ڈیڈن strand ہے اوپا دکھے fragments کنتے ہیں اوپا دکھے fragments کیا ہوتی ہیں اس کو ہم نے ڈیسکس کیا ہے پھر next ہم نے جب replication ہوئی تو termination کی طرف آئے termination بھی یہ ہوتا ہے کہ hole up primer ہوگا پھرائمر کو remove کیا جاتا ہے اسی جگہ نوکلوٹائٹ کی sequence add کی جاتی ہے ligase کی مزر سے جوڑا جاتا ہے پھر اس کے بات next last termination بھی proof rating ہوتی ہے proof rating کے ساتھ repairment بھی ہوتی ہے proof rating میں اگر تو نوکلوٹائٹ غلط آگیا ہے نوکلوٹائٹ wrong ہے تو اسے نبال کے اس کی جگہ نیا نوکلوٹائٹ سے add کر دینا ہے یہ ہماری DNA replication کی امید کرتے ہیں کہ یہ lecture، یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ informative اور بہت زیادہ آپ کے لئے helpful ہوگا اور اس کے بعد ہمارا آگے جو next ہم discuss کرنے جا رہے ہیں اگلی ویڈیو میں جو ہمارا topic آئے گا وہ DNA replication یا نیکی semi conservative DNA replication کو discuss کریں گے تو آپ بہت سا کیا رکھیں اللہ حافظ